جیسا خیال تو ہمارے ماباب نے بھی نہیں رکھا جیسا میرے آقا رکھ رہے ہیں اچھا یہ تعلق ختم نہیں ہو گیا یہ خیال ختم نہیں ہو گیا یہ کیرنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ سنو قیامت کے دن نبی پاک کا عالم کیا ہوگا ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آ کر ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جب دل گھبراتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں دیدار کرتا ہوں سکون مل جاتا ہے یا رسول اللہ قیامت کا دن تو بہت عظیم دن ہوگا عرب و خربوں لوگ ہوں گے آپ کے ارد گرد تو انبیاء ہوں گے صحابہ ہوں گے صدیقین ہوں گے حجوم ہوگا حضور اگر وہاں دل گھبر آیا وہاں آپ کو ڈھونڈنا ہوا میں گناہگار آپ کو کدھر ڈھونگوں گا کہاں تلاش کروں گا پیارے آقا نے یہ نہاں فرمایا کہ میرا ایک محل ہوگا اس محل میں ایک تخت ہوگا اور اس تخت پر میں بیٹھا ہوں گا خادم مجھے پنکہ جل رہے ہوں گے اپوائنمنٹ لینا اور وہاں میرے پاس آ جانا اللہ اکبر وہ آقا جو رب کے حبیب ہیں فرماتے میرے امتی قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا ہو حوز کوسر پر آ جانا میرے امتی بڑے پیاسے ہوں گے کہہ محشر کے دن گربی بڑی ہوگی اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے جا میں کوسر پلا رہا ہوں گا کہا آقا اگر ادھر نہ ملے تو پھر کدھر پاؤں پھر کدھر تلاش کروں سلور کائنات فرماتے ہیں اگر بہوز کوسر پر نہ پاؤں تو ایسا کرنا میزان پر آ جانا میرے امتیوں کی آمال تولے جا رہے ہوں گے گناہگاروں کے پلڑے بھاری ہو رہے ہوں گے گناہ زیادہ ہوں گے اپنے ان گناہگار امتیوں کو اپنے کرم سے ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا ان کا حساب کلیر کروا رہا ہوں گا کہا یا رسول اللہ اگر ادھر نہ ملیں تو پھر کدھر ڈونڈوں کہا آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میزان پر نہ پاؤں تو ایسا کرنا پل سرات پر آ جانا بڑا باری پل ہے بڑا تیز پل ہے گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے وہاں آ جانا میں اپنے امتیوں کو پل سرات سے پار لگا رہا ہوں گا کہا حضور ادھر نہ پاؤں تو پھر کدھر آؤں آقا فرماتے ہیں ان تین جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤں گے پھر ادھر ہوں گا اللہ اکبر ایک حدیث میں نے پڑھی خدا کی قسم نبی پاک سے زیادہ ہم پر کون مہربان ہوگا آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے میں رب کے سامنے کھڑا رہ جاؤں گا اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا رہوں گا در یہ ہوگا سنو ہم سب کو تو در یہ ہوگا نا کہ دوزک میں نہ بھیج دیے جائیں آقا فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا حدیث پاک کا مضمون ہے اور مجھے خوف یہ ہوگا کہ میرا رب مجھے جنت میں نہ بھیج دے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا میں ایک ایک امتی کو تلاش کر کے پہلے جنت میں دے جاؤں اللہ اکبر مولانا حسن لدہ خان صاحب اسی نقشے کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں ارے دنیا میں کون ہے جو اتنا ہمارا خیال رکھے اور محشر کے دل تو پھید پھر بھی کسی نے کام ہی نہیں آنا مگر اس دن آقا کا عالم کیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا آقا تلاش کریں گے اپنے امتیوں کو پیاسوں کو پانی پلائیں گے پل سرات سے پار لگائیں گے اب بتاؤ ہے کوئی ایسا دنیا جس کو فالو کیا جائے جس کو عبے کیا جائے جس کی بات مانی جائے اتنی مہرمانی ہو جس کی اس کی خلاف ورزی کی جائے اور پھر انعام میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ کے عرش کا سایہ بروز محشر نصیب ہوگا اب آپ خود چہتے کر لیجئے زندگی کیسے گزار دی ہے سنتوں کے مطابق یہ سنتوں سے دور رہ کر اچھا بعض لوگیں سمجھتے کھانا پینا لباس یہی سنتیں نہیں سچ بولنا بھی سنت ہے ایمانداری سے کاروبار کرنا بھی سنت ہے دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے دھوکہ دینا یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں تکلیف پہنچانا نہ نبی پاک کا طریقہ نہیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ بھی سنت ہے پتا چلا چہرے پہ داڑی بھی سجالی سر پر امامہ بھی سجالی یا لباس بھی سنتوں والا کھانا بھی سنت کے مطابق کھاتے ہیں اور سارا دن جھوٹ بھی بولتے ہیں کاروبار میں دھوکہ بھی دیتے ہیں تکلیف بھی مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں سنتوں کا عامل نہیں سنتیں اور بھی تو ہیں نا میرے آقا اپنی ازواج کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے ہیں یہ بھی تو سنت ہے اپنی بیوی کا خیال رکھنا اپنے بچوں کا خیال رکھنا ان کو حلال روزی کھلانا ان سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا سنتوں کا باپ بہت وسیع ہے فقط لباس کھانا پینا یقینا یہ بھی سنتیں ہیں مگر جو کردار کی سنتیں ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پیر اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ساری دنیا پریشان ہے اور ہم کہیں جناب ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں یہ نہیں سنتیں وہ بھی تو ہیں تو بہرحال ان تمام سنتوں کو غور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ میں نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنے والا بن جاؤں اور ایسے بن جائیے بتانا نہ پڑے شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے مجھے دیکھ کر بتا چل جائے کہ میں کس کا امت ہی ہوں بتانا نہ پڑے اللہ ایسا سنتوں کا عامل بنا دے تیسرا ہے وہ شخص the third category آقا فرماتے ہیں جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا پیارے آقا فرماتے ہیں مجھ پر کسرت سے درود پڑھنے والا اب ذرا میں اور آپ سوچیں کہ ہماری زبان کتنا درود پڑھتی ہے آج سوشل میڈیا پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بہت ٹائمز آیا کرتے ہیں مگر درود پڑھنے کا وقت ہم نہیں نکالتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کا وقت ہم نہیں نکالتے ہیں یہ زبان اللہ نے اتنی آسان نیکیاں کمانے کیا فارمولہ ہمیں زبان کے ذریعے ملا ہے ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کتنی دیر لگی 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے میں دل پر چونٹ کرنے کے لئے کہتا ہوں آج آفیس شہزاد بھائی کہ ما شاء اللہ بیٹے کی حفظ قرآن کی محفل ہے وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جو جتنی بار سبحان اللہ کہے اتنے ہزار روپے جاتے جاتے لے جائے تو شاید ہال میں سے خالی ہونے کے لئے بہت ٹائم لگ جاگے لوگ کہیں بیٹھے لوگ پڑھتے رہیں گے آخر میں دو بجے جائیں گے دس ہزار بار پڑھیں تو دس ہزار 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 کے نوٹ مل جائیں گے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک ہزار کے نوٹ کی ویلیو ہے یہ جنت کے درخت کی ویلیو ہے ارے ہم سب مل کر سارے پیسے ملا لے نا ہم جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے مگر سچ بتاؤ تو نے دن میں کتنی بار پڑھا افضل الزکر حدیث میں افضل الزکر کہا گیا لا الہ الا اللہ کتنی بار دن میں کلمہ طیبہ پڑھا ایسا نہ کریں یہ اتنی بڑی نعمت ہے یقین کریں جس دن آپ کو اس کی لط پڑھ گئی نا جس کی چاشنی ہو گئی یار ایک دن میں ہزار بارہ سو ضرود پا سو مرتبہ کلمہ طیبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کی تسبیح بھی پڑھ لوں نہیں نہیں میں ایسا کرتا ہوں میں بارہ سو بار سبحان اللہ بھی پڑھ لیتا ہوں اتنی سارے جنت میں درخت لگ جائیں گے جس دن آپ کا یہ مائنسیٹ بن گیا آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ سبحان اللہ اب زندگی مزے سے گزر رہی ہے ہمارے اصلاف کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کس طرح اپنی زبان کو تر رکھتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کتنے بڑے ولی ہیں کتنا بڑا نام اتنا ذکر کرتے تھے ایک بار ایک نائی کے پاس گئے بار بار شاپ پہ گئے موچھے ترشوانے کے اس نے کہا حضور تھوڑی در خاموش ہو جائیں آپ کی موچھیں کٹنی ہیں ہونٹ پر کٹ لگ جائے گا ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا خالباً حضرت جنید بغدادی یا حضرت سری سکتی کا ہی واقعہ ہے کہ آپ نے چالیس سال تک روٹی نہیں کھائی ستو پیتے تھے تو کسی نے کہا حضور آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے ستو پیتے فرمائے میں نے کلکولیٹ کیا میں روٹی کھاتا ہوں اور ستو پیتا ہوں تو ان دونوں کے درمیان میں نوے تسبیحات زیادہ پڑ سکتا ہوں تو میں نے سوچا پیٹ تو دونوں سے بھر جاتا ہے تو روٹی چھوڑ دی ستو پینا شروع کیا نوے تسبیح اور پڑنا شروع کر دی ہیں یہ جانتے تھے کہ مرنا ہے دنیا سے جانا ہے زیادہ نیکیاں لے جاؤ زیادہ جناب عبادتیں کر کے جاؤ ہماری فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ہمارے بھائیوں کی جناب واجب نمازیں وطر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تسبیحات کا وقت کب آئے گا تو خدا رہا میں بہت مختصر حاضری دینے آیا تھا اب یہ تینوں میں بیان تو کچھ اور بھی میرے پاس تھا قرآن شریف پر دو تین باتیں ارز کر کے بیان کمپلیٹ کروں گا اور ناتخواں بھی ہیں یہ تین باتیں آج یاد رکھ لیں نمبر ایک ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ انہیں ملے گا جو پریشانی دور کرتا ہے آج سے یہ کام شروع کر دو پریشان نظر آئے نا آگے بڑھ کے اس کی پریشانی دور کر پریشان کرنا چھوڑ دو ٹینشن دینا چھوڑ دیں ٹینشن لوگوں کا اتارنا شروع کریں ان کو ٹینشن فری کرنا شروع کریں آپ دیکھیں حدیث پاک کا مضمون ہے جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے آپ کسی کی پریشانی دور کریں آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائے گی نمبر دو سنتوں پر عمل کیجئے سنتوں کو زندہ کرنے والا اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا اور نمبر تین کسرس سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اس کی آپ کو بے شمار برکتیں ملیں گی تو آج ماشاءاللہ مدنی منہ حافظ اسید کی ماشاءاللہ یہ ختم قرآن اور حفظ قرآن کی خوشی میں یہ محفل کی گئی ہے میں ان کے والد صاحب ان کے دادا بلکہ پورے خاندان کو مبارک بات پیش کروں گا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بچے کو اس طرح انکریج کیا جائے حوصلہ افضائی کی جائے تاکہ خاندان کے دوسرے بچوں کو بھی پتا چلے کہ حفظ قرآن کے بعد ماشاءاللہ کس طرح پذیرائی کی جاتی ہے مگر یہاں دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا اگر اسید مجھے سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اور ان کے والد صاحب ماشاءاللہ اسید بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ ہیں آفی صاحب آجا حسین بیٹا میرے پاس آجاو ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ